حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی ابھی عمر دیر سال تھی آپ کے والد ماجد خاجہ کمال الدین احمد بن موسیٰ رحمت اللہ علیہ بھی اس دنیا سے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کھوچ کر گئے تھے جس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی بہترین تعلیم و تربیت کی اور آپ کی تعلیم و تربیت میں کوئی قصر نہیں چھوڑی کہا جاتا ہے کہ دوچھوڑانے کی مدت سے فارغ ہونے سے پہلے پہلے آپ کی والدہ آپ کی تعلیم و تربیت سے فارغ ہو چکی تھی پھر اس آپ کے والدہ ماجدہ کو خیال آیا کہ بچے کی عمر بڑھ رہی ہے ابھی تعلیم باقی ہے ان کی تعلیم کے مسئلے کو لے کر والدہ کی فکریں بھی بڑھنے لگی آپ کی والدہ نے یہ چاہا کہ بچے کی بسم اللہ خانی کرائی جائے اسی لئے وہ انتظار میں تھی اتفاق سے انہی دنوں قصبہ اوش حضرت کے گاؤں میں خواجہ موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے آپ کی آمد کا آپ کی شخصیت کا پورے گاؤں میں چرچہ ہو چکا تھا جیسے ہی آپ کی والدہ ماجدہ کو اس کا علم ہوا تو بہت خوش ہوئی اور فعل نیک سمجھا کہ میں اپنے لخت جگر کے بسم اللہ خانی حضرت کے ذریعے پڑھواؤں گی چنانچہ آپ کی والدہ ماجدہ نے بسم اللہ خانی کی غرض سے آپ کی خدمت بابرکت میں حضرت کو بھیج دیا جب حضرت بسم اللہ خانی کے لئے خواجہ موین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے حضرت خواجہ موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بسم اللہ خانی کے ارادہ کر کے شروع کرنے جا رہے تھے غیب سے آواز آئی اے معین الدین رک جاؤ میرا بندہ قاضی حمید الدین ناغوری آنے والا ہے چنانچہ کچھ ہی لمحات میں قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ بسم اللہ خانی کرانے لگے اس زمانے میں بسم اللہ خانی کا یہ انداز تھا کہ بچے کو تختی دی جاتی تھی تختی سامنے رکھے جاتی تھی بچے سے پڑھوائے جاتا تھا پھر تختی میں لکھا جاتا تھا حضرت قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ نے حضرت بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ بیٹا کیا لکھوں انہوں نے کہا کہ الالف تو حضرت نے فرمایا نہیں فرمایا بالکھوں تو حضرت نے فرمایا نہیں پھر فرمایا کہ بیٹا کیا لکھوں تم ہی بتاؤ تو حضرت بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جواب میں سبحان اللہ اصرا بعبدہی لیلم من المسجد الحرام پندروی پارے کی پہلی آیت لکھنے کو کہا جب یہ سنا حضرت قاضی ناغوری رحمت اللہ علیہ نے تو بہت تعجب میں پڑ گئے کہ اتنا بچہ ہے الیبا یہ نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے سبحان اللہ اصرا یہاں تک اس نے کہاں سے پڑھ لیا پھر حضرت نے حضرت بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ سے قاضی صاحب نے پوچھا کہ بیٹا تم نے یہ چودہ پارے کہاں سے پڑے ہیں حضرت بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب پیٹ میں تھا میری والدہ ماجدہ کا معمول تھا کہ روزانہ چودہ پارے تلاوت کیا کرتی تھی اللہ نے میری والدہ کی تلاوت اور اس معمول کی برکت سے مجھے چودہ پاروں کا حافظ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت قاضی ناغوری رحمت اللہ علیہ نے آپ کو سبحان اللہ علیہ کا آغاز فرمایا پھر باقی پندرہ پارے آپ نے صرف چار دن میں تکمیل حفظ قرآن فرما لیے محترم سامعین کرام جب آپ کی عمر مبارک پانچ سال ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے مزید تعلیم دلانے کے لیے مکتب میں داخل کرانے کا ارادہ فرمایا پھر آپ کی والدہ نے دعوت کی اور ایک تختی دے کر ایک خادم کے ذریعے حضرت خاجہ بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کو ایک مدرسے میں بھیجنے کے لیے روانہ فرمایا خادم حضرت بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کو لے کر مکتب لے جا رہے ہیں راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی بزرگ نے پوچھا کہ اس لڑکے کو کہا لے جا رہے ہو خادم نے کہا کہ میں فلان مکتب میں بچے کو پڑھانے کے لیے لے جا رہا ہوں تو بزرگ نے فرمایا کہ اس بچے کو فلان مکتب میں نہیں فلان استاد مولانا ابو حفظ عوشی رحمت اللہ علیہ کے مکتب میں لے جاؤ اس بچے کی تعلیم کا وہیں انتظام کیا گیا ہے چنانچہ وہ خادم حضرت بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کو مولانا ابو حفظ رحمت اللہ علیہ کے مکتب میں لے جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے جانے سے پہلے ہی وہ بزرگ جو راستے میں ملے تھے وہاں پہلے سے موجود ہیں اور وہ بزرگ مولانا ابو حبث رحمت اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ اس بچے کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا کیونکہ اس بچے سے بڑے بڑے کام لیے جانے والے ہیں چنانچہ مولانا ابو حبث رحمت اللہ علیہ یہ سن کر خاموش ہو جاتے ہیں وہ بزرگ چلے جاتے ہیں ان بزرگ کے جانے کے بعد مولانا ابو حبث رحمت اللہ علیہ اس خادم سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ کون شخص تھے تو وہ خادم فرماتا ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے پھر حضرت فرماتے ہیں کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے محترم سامعین اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو رہنما بنا کر بھیجا تھا حضرت خضر علیہ